موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ جو ٹرینیڈ ڈائیورز ہیں یہ عبداللہ صاحب ہیں یہ فرنٹ فلپ ڈائیور لگانے کی ٹرائے کریں گے پہلی فرنٹ فلپ ڈائیور لگانے کی ٹرائے کر رہے ہیں یہاں پہ ایک کمی نظر آتی ہے کہ ان ڈائیورز نے ہائٹ گین کرنے کی کوشش نہیں کی اور جب ہائٹ گین کرنے کی کوشش نہیں کی تو اس کی وجہ سے ان کا فرنٹ فلپ مکمل کمپلیٹ نہیں ہو پائے یہ ڈائیور کی سیکنڈ اٹیمٹ ہے اس میں ڈائیور نے اگرچہ ایلیویشن یعنی ہائٹ گین کی ہے لیکن باڈی کوارڈینیشن قائم نہیں رکھ سکا ہے جس کی وجہ سے فرنٹ فلپ پرفیکٹ انداز میں ایکزیکیوٹ نہیں ہو سکی مکمل نہیں ہو سکی یہ ڈائیور کی تیسری اٹیمٹ ہے اس میں ڈائیور نے بہترین انداز سے جمپ لیا ہے جب آپ ایک اچھے انداز سے ایک بیس جمپ لیتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک اچھی ہائٹ گین کرتے ہیں اور اچھی ہائٹ گین کرنا بیس ہوتی ہے فرنٹ فلپ ڈائیور کے مزید یہ کہ اس میں باڈی کوارڈینیشن بھی اچھا ہے جس کی وجہ سے یہ فرنٹ فلپ اچھے انداز میں ایکزیکیوٹ ہوئی مکمل ہوئی بہترین جمپ ہائٹ ایلیویشن اور باڈی کوارڈینیشن کی وجہ سے جمپر یہاں پہ اس فرنٹ فلپ ڈائیور کو بہترین انداز سے مکمل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اب یہاں پہ ڈائیور جو ڈائیور لکانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو بیک فلپ ڈائیور کہا جاتا ہے یہ نسبتاً مشکل ہوتی ہے اس میں بھی وہی حصول ہیں کہ ہائٹ گین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بیک فلپ میں جو اہم چیز ہوتی ہے وہ بازو کی مومنٹ پھی ہوتی ہے بازو کی مومنٹ ڈاؤن سے اپ وڈ ہوتی ہے جو کہ انٹی کلاک وائز ہوتی ہے انٹی کلاک وائز دونوں بازو کی مومنٹ سے یہ ہوتا ہے کہ جو انیشل فورس ہوتی ہے وہ گین کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور اس انیشل فورس کی وجہ سے بارڈی ایزیلی 360 اینگل پہ فلپ ہو جاتی ہے سیکنڈ اٹیمٹ ڈائیور جو کر رہا ہے اس میں بھی ہائٹ گیننگ کا مسئلہ ہے اگر ایک پرفیکٹ ہائٹ گیننگ کر لی جائے تو اس کو ایک سکیوٹ کرنے میں آسانی رہتی ہے کیونکہ ایک مناسب سپیس مل جاتی ہے جس میں ایزیلی 360 اینگل پہ فلپ ہوا جا سکتا ہے موسیقی